سوئے کے دانے پتھری نکالتے ہیں اس کی سوئے کے سوئے کے جو ہوتی ہے پتھے یہ اپنا یہ مسانے جو گردوں کی پتھری ہے نا اس کے لیے اتنا زبردست یہ نسخہ ہے نا رات کو سونے سے پہلے ڈیڑھ لٹر پانی لے ایک مٹھی سوئے کی لے لے دیسے مل جاتے ہیں سستے ہمیں اس کو بائل کرے جب پانی پاؤ تھوڑا سا سوک جائے وہ پانی پون کے ڈال لے کوسا رہے تھرمس میں ڈالنا ہے مریض کو ایک ایک گھنٹے کے بعد سویا بھی ہو تو جگا کر پلاو اس کو یہ پتے کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا صرف گردے کے لیے یہ میں پتے کا تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے یہ نہیں پڑا ہوا میں گردے کی پتھری مسانے کی پتھری کا کہہ رہا ہوں شوگر کے بہت سارے علاج ہیں شوگر کا علاج زیتون کا تیل بھی ہے رات کو سونے سے پہلے بڑے تین چمچے صبح نہار مو تین چمچے کر کے دیکھ لیں چاند دن کر کے دیکھ لیں ہاں جی پھر شوگر کا علاج یہ بھی ہے ایل سی کے بیج کلونجی کے بھی کلونجی ان کو برابر آپ کوٹنا ہے یہ آپ گرینڈ نہ کیا کریں ان چیزوں کو تھوڑی محنت لالو ایکسرسائیز بھی ہو جائے گی ہاں جی تو وہ آپ صبح نہار مو چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ لے لیں یہ شوگر کے لیے بھی ہے اور اور بھی بڑی چیزوں کے لیے ہے ایسے بندہ نر بن جادا ہے جوڑاں دے ہڈیاں بھی پوریاں ہو جاندی ہیں جو بلیڈ پیشن والے مطلب اگر بلیڈ پیشن کے جو بلیڈ پیشن والا کبھی بھی زیتون کا پکا ہوا کھانا نہ کھائے اور کچھا زیتون پینے سے جو ریفائنڈ ہوا وہ ملتا ہے اس سے بلیڈ پیشن ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ دیس سے پینگے آپ کو تو وہ فائدہ دے گا کیونکہ دنیا میں ایک واحد آئل ایسا ہے زیتون جس میں کرسٹول نہیں ہوتا نہیں اور تو یہ بڑی برکت والی چیز ہے یہ یہ پراتھا ہوئے گرم نہیں کرنا پراتھا بھی آپ دیسی گی سے کھائیں دیسی گی ایک واحد ایسی چیز ہے اللہ کرے یہ خالص ربے ایک واحد دنیا کا دیسی گی ایسی چیز ہے کہ جو انسانی ٹمپریچر پر کھر جاتا ہے نا ہاں جے ہاتھ پر ڈالیں چاہے کتنی سردی ہو ایسے ایسے ملے ہو صحیح ہے نا تو یہ جو آئل ہم کھاتے ہیں نا یہ جو ہم آئل کھاتے ہیں یہ ایک سو اسی ڈگری پر جا کر اس نحج پہ آتا ہے کہ جب انسانوں کی نالیوں سے نیچے صحیح اتر جائے تو انسان کا درجہ ڈالت ہے نائنٹی نائن ہاں جی ایک سو اسی پر اس نحج پہ آئے گا جس میں فلٹر ہو جائے ورنہ وہ جب آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ ببل پیدا کرتا اترتا ہے ہماری بھی زنانییں جو ہیں نا گٹر بند زیادہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں بڑھیوں کی وجہ سے تیل پانیان پھر وہ جا رات نہیں کھاتا جانتا ڈول دینی ہے وہ جا کے اندر جام جاتا ہے ہے نا پھر جلے نالا کھلو آونا تو اے ڈیڑے ڈلے نکل دین نکلتے ہیں نہیں تو اپنے اندر تمہارے کیا لگا ہوئے ایسی لگا ہوئے ہیں تھوڑا یہ تیل اس لیے ہوتا ہے کہ ہنڈیا لگے نہ جلے نہ رانگ ہی نہیں چڑے آجی ایک لال مرچوں پاہم پاہمیوں نے کھوتے تھا پیر رگڑ کے پایا ہوئے رانگ چڑنا چاہیے تھا کھانے چاہیے پھر ایسا رانگ چڑتا ہے پھر ساری جنگی آہ آہ کرتے رہے ہیں ڈاکٹر بھی اندر تن تن کے پان دے رہے ہیں اندروں انڈوسکوپی کر دے ہیں کوئی پتہ نہیں رکھتا میدے کی اور راتوں کا میدہ کا فراہ ہو جار ان سارا کوئی سکھو گے تسید پھر میرے کو لوگ کون آئے گا یہ کس کہا بھئی میدے کا بھئی زیتون کا تین تسید پھر ایسا رہے ہیں